ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے کشتی بھی سمندر میں پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں دفعان آ گیا اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا لیکن آدمی ایسے اتمنان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ اویر معمولی نہیں ہو رہا یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی وہ غصے سے چلا اٹھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو فان کشتی کو ڈبونے لگا ہے ہماری موت سر پر ہے اور آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں یہ سنتے ہی خامد نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شہرک پر رکھ دی بیوی ہنس پڑی اور بولی یہ کیسا مزاک ہے خامد نے پوچھا کیا آپ ابھی موت سے خوف زدہ نہیں ہو رہی کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلہ کاٹ دوں گا یہ سن کر بیوی بولی مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پھنچا سکتے یہ سن کر خامد بولا جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ویسے ہی مجھے مجھے اللہ کی محبت پر شکین ہے اور یہ تفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو اسے روک لیں چاہے تو ہماری کشتی پر بھو کر بھی ہمیں پچھا لیں یاد رکھو اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی